بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسی حوالے سے میں آج آپ کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اب سوجیشن یہ ہے کہ نائنت جو کلاس ہے اس کو پروموٹ کر دیا جائے گا ٹینھ میں نائنت کے جو دو پیپر ہو چکے ہیں وہ بھی کینسل کر دیا جائیں گے نائنت کے پیپر نہیں ہوں گے نائنت کلاس کو ٹینھ کلاس میں پروموٹ کر دیا جائے گا اب نیکسٹ ائر یہی نائنت جو ہے وہ آگے ٹینھ کے پیپر دے گی جب دوہزار اکیس میں یہ ٹینھ کے پیپر لئے جائیں گے تو ٹینٹھ کے اندر جتنے نمبر آئیں گے جتنے مارکس آئیں گے وہ جو نمبر ہیں اسی کے حساب سے نائنتھ میں بھی نمبر دے دیا جائیں گے یعنی وہی ٹینٹھ کے نمبرز کو کیا کر دیا جائے گا ڈبل کر دیا جائے گا اور ڈبل کر کے وہ نمبر لگا دیا جائیں گے یہ تو نائنتھ کی پروموشن ہے کہ نائنتھ کو کس طرح سے پروموٹ کیا جائے گا اچھا اس کے بعد اب ٹینٹھ کلاس ہے ٹین کلاس کے پیپر تو ہو چکے ہیں اب ان کے پیکٹیکل رہتے تھے تو ان کے پیکٹیکل کا کیا حل نکالا جائے گا ان کے پیکٹیکل کا حل اس طرح سے نکالا جائے گا کہ پیکٹیکل کے ففٹی پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے فار ایکزامپل اگر پندرہ نمبر کا پیکٹیکل ہے تو سیون پوائنٹ فائیو مارکس جو ہیں وہ اسے دے دیے جائیں گے باقی جو سیون پوائنٹ فائیو مارکس ہیں سبجیکٹ کے وہ آپ کی تھیوری کی بیس پہ دیے جائیں گے یعنی تھیوری کے اندر جتنے پرسنٹ آپ کے نمبر ہوں گے وہی پرسنٹیج نکال کے 7.5 مارکس جو ہیں اسی پرسنٹیج سے جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دیے جائیں گے یہ تو ٹینت کا سلوشن نکالا جائے گا اب اگلی بات ہے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی فرسٹ ایئر کے پیپر بھی نہیں ہوئے اور سیکنڈ ایئر کے پیپر بھی نہیں ہوئے اب فرسٹ ایئر کا حل بلکل ویسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو نائد کا بتایا یعنی فرسٹ ایئر کو سیکنڈ ایئر میں پرموٹ کر دیا جائے گا اب پھر دوہزار اکیس میں جا کے سیکنڈ ایئر کے جو پیپر ہوں گے اس کے اندر آپ کے جتنے نمبر ہوں گے وہ اتنے ہی نمبر آپ کو جو ہیں وہ فرسٹ ایئر کے دے دیے جائیں گے فار ایکزمپل سیکنڈ ایئر کے اندر آپ کے فور ہنڈڈ مارکس ہیں تو فرسٹ ایئر میں بھی آپ کو فور ہنڈڈ مارکس دے دیا جائیں گے یعنی سیکنڈ ایئر کے نمبرز کو کیا کر دیا جائے گا ڈبل کر دیا جائے گا یہ بات اچھا اس کے بعد یہ تو فرسٹ ایئر والوں کی بات ہوئی کہ فرسٹ ایئر کو جو سیکنڈ ایئر میں پرموٹ کیا جائے گا اب سیکنڈ ایئر کے بھی پیپر نہیں ہوئے تو ان کا کیا حل ہے سیکنڈ ایئر کا سلوشن یہ نکالا جا رہا ہے کہ فرسٹ ایئر جن کی ساری پاس ہے جتنے نمبر آپ کے فرسٹ ایئر کے اندر ہیں اتنے ہی نمبر آپ کو سیکنڈ ایئر میں دے دیے جائیں گے اور اس میں پندرہ پرسنٹ نمبر جو ہیں وہ کیا کر دیا جائیں گے ایڈ کر دیا جائیں گے وہ ایڈ اس لیے کر دیا جائیں گے کیونکہ کچھ سٹورنٹس جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری سیکنڈ ایئر میں جو تیاری ہے وہ فرسٹ ایئر کی نسبت اچھی تھی یعنی فرسٹ ائر میں ہم اچھے مارکس لے سکتے تھے تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فرسٹ ائر کے مارکس ہیں ان کو ڈبل کرتے ہوئے اس میں ففٹی پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ کیا کر دیے جائیں گے ایڈ کر دیے جائیں گے اور سیکنڈ ائر کے اندر پیکٹیکل کا جو سلوشن نکالا جائے گا وہ ویسے ہی ہے جیسے میں نے ٹینت کا آپ کو بتایا ہے کہ پیکٹیکل کے ففٹی پرسنٹ مارکس تو سب کو دے دیے جائیں گے باتی جو ففٹی پرسنٹ مارکس بچتے ہیں وہ ففٹی پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ اس طرح سے ہوں گے کہ آپ کی جو تھیوری ہے اس کے نمبرز کو دیکھتے ہوئے وہ ففٹی پرسنٹ مارکس کے جو پرسنٹیج نکال کے اسی طرح سے ففٹی پرسنٹ جو ہیں وہ آپ کو ایڈ کر دیے جائیں گے بلکل اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو ٹینت کا سلوشن بتایا اب مزید جو پچیت کی تھی جو مسائل تھے وہ ان لوگوں کے لیے تھے جن کی کمپارٹ تھی اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی فرسٹ ایر کے اندر کمپارٹ ہے ایک ہے دو ہے جتنی بھی ہیں اب وہ کمپارٹ کا کیا سلوشن نکالا جائے گا وہ اس طرح سے نکالا جائے گا کہ فار ایکزامپل آپ کی فرسٹ ایر کے اندر دو کمپارٹ ہیں اب ان کا سلوشن یہ نکالا جائے گا فرسٹ ایر کے اندر جو باقی سبجیکٹ آپ کے پاس ہیں کسی میں چالیس نمبر ہیں کسی میں پنتالیس ہیں کسی میں پچاس ہیں وہ جتنے بھی سبجیکٹ آپ کے پاس ہیں ان سب کی ریشو نکالی جائے گی پرسنٹیج نکالی جائے گی ریشو نکالی جائے گی اب وہ ریشو فار ایکزامپل ریشو بنتی ہے جی فورٹی کی یا ففٹی کی ایک سبجیکٹ کی اب وہ کیا کیا جائے گا جو فرسٹ ایر کے آپ کی کمپارٹ تھی اس میں آپ کو اتنے ہی نمبر جو ہیں وہ ایڈ کر دیا جائیں گے یعنی اگر ایک سبجیک کی ریشو بنتی ہے آپ کی فورٹی مارکس کی تو آپ کی جو کمپارٹ تھی فسٹ ایر کے اندر اس میں بھی باقی جو نمبر ہیں وہ آپ کو فورٹی ہی دے دیے جائیں گے یعنی اسی حساب سے جو آپ کو نمبر دے دیے جائیں گے اور یہ سیجیشن بھی چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں سیون پرسنٹ نمبر جو ہیں وہ ایڈ کر دیے جائیں تو جب یہ تو کمپارٹ والوں کا سلوشن جو ہے فسٹ ایر کا جو ہے وہ نکل آئے گا کہ جن کی کمپارٹ تھی ان کو کس طرح سے پروموٹ کیا جائے گا اب نیکسٹ جو ہے اگلی بات ہے کہ جو لوگ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ امپروو کرنا چاہ رہے تھے تو ان کا کیا حل نکال آجائے گا اس کے لیے سیجیشن یہ چل رہی ہے کہ جو لوگ جن سبجیکٹس میں امپروو کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ففتین پرسنٹ پندرہ پرسنٹ نمبر جو ہیں وہ ایکسٹرا ان کے مارکس میں ایڈ کر دیے جائیں گے ان کو پندرہ پرسنٹ نمبر ایکسٹرا دے دیے جائیں گے یہ ابھی سیجیشن چل رہی ہے تو آج جو ہے امید ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا جیسے ہی جو ہی فیصلہ ہوگا وہ بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنے اسی چینل سے علم ہیلپل کے تھو جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے تو آج کی جو اپ ڈیٹس تھی وہ میں نے آپ تک پہنچائیں ہیں جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ وہ فوری طور پر آپ تک پہنچتی رہیں گے اللہ حافظ